ایک دن پہلے آئے سی بی ایسی باروی بورٹ فارمولا ریزلٹ کے اپ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے لگے ہیں بھوپال کے زنگ کلپ سکول میں کم نمبر آنے پر شنیوار کو چھاتروں نے سکول پہنچ کر ہنگامہ کر دیا چھاتروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے 90 فیزدی انک آئے ہیں امید تھی کہ 90 فیزدی کے قریب نمبر آئیں گے لیکن احسان نہیں ہوا ناراض پیرنٹس نے سکول پہنچ کر پرنسپل کو آفیس میں ہی قید کر لیا پیرنٹس نے آروپ لگائے کہ اس سے بچوں کے بہش پر سوال یا نشان لگ گیا ہے بھوپال کے ایشباغ علاقے میں ایک دس سال کی بچی کے سر سے پاپا کا سائے اٹھنے کے بعد سگی ماں اور سوتیلے چاچا کا کہہ ٹوٹ پڑا آٹھ مہینے پہلے پتا چلبہ سے ماں نے دوسری شادی کر لی بات بات پر اسے بری طرح پیٹا جانے لگا یہاں تک کہ بچی کو گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا چائیڈ لائنڈ لائی گئی بچی کے جسم پر بیلٹ اور ڈنڈے سے پیٹے جانے کے زخم ملے ہیں ایک آنکھ پر گہرا گھاؤ ہے بچی ایشباغ علاقے میں مندر میں ملی تھی ایم پی میں نائٹ کرفیو دس اگست تک جاری رہے گا گرہ ببھاگ نے شنیبار کو آدیش چاری کر دیا ہے اس دوران رات گیارہ بجے سے صبح اچھے بجے تک بھوپال سمیت پردیش کے سبھی شہری شیطروں میں کرفیو رہے گا گرامی شیطروں سے نائٹ کرفیو پہلے ہی سرکار ہٹا چکی ہے مدی بردیش کے بھندے میں جیل کی چھت اور دیوار گرنے کا CCTV فوٹیز سامنے آیا ہے شنیبار تڑکے جب سبھی قیدی اپنی نتی کریا میں ویس تھے تبھی اچانک بھر بھرا کر چھت اور دیوار گر گئی اس دوران ملوے میں قریب 21 قیدی دب گئے حادثے کے بعد جیل میں افرات افری کا ماحول بن گیا ترنت رہات اور بچاؤکار شروع کر دیا گیا گھائلوں کا اسپتال بھیجا گیا چھترپور میں ایک پریوار کے دو بیٹوں کی سامپ کے کٹنے سے موت ہو گئی دونوں بھائی سو رہے تھے اس دوران رات میں قریب 3 بجے سامپ نے پہلے نتیش یاداؤ پھر 15 منٹ بعد بڑے بھائی ہردیش یاداؤ کو کٹ لیا دونوں کا اسپتال لے جائے گیا جہانوں نے دم توڑ دیا پریوار میں چھے سدسے تھے اب ماتا پیتا اور دو بڑی بہن ہیں گھٹنا مہاراج پرتانہ شیطر کے گرام سے ایڈیم کی ہے ان دور کے راجندر نگر علاقے میں سات سال کی بچی سے سوتیلا نانا اشلیل حرکت کرتا رہا سوتیلی ماں کو جب بچی نے یہ بات بتائی تو اس نے اسے چھپ کرا دیا اس پر بچی نے پڑوس کی آنٹی کو بتایا تب جا کر پوری گھٹنا سے پردہ اٹھا مہنگائی کو لیکر کانگریس کی ادھان سوہ گھیراو کے اعلان پر مدی پردیش کے چکسہ شکچہ مطری وشواز سارنگ نے کانگریس پر نشانہ ساتا ہے سارنگ نے شنیبار کو کہا کہ آزادی کے بعد اس دیش کی ارتبوستہ پر کھٹھارا گھات کر کے مہنگائی بڑھانے کا شے نہرو پریوار کو جاتا ہے 15 اگست 1947 کو لال کلی کی پراشیر سے جواہر لال نہرو نے جو بھاشن دیا تھا اسی بھاشن کے کاران دیش کی ارتبوستہ بگڑی ہے